اگر آپ کے بھی فیس بک پیچ کے اندر پالیسی ایشو ہے ارننگ ریسٹیکشنز کا مسئلہ ہے یا آپ کا منٹیزیشن ریسٹیکٹڈ ہے سائیڈ پر آپ لوگ جو سکرنگ شارٹ دیکھتے ہیں یا آپ کے فیس بک پیچ کے اندر لیمیٹڈ اوریجنلیٹی آپ کانٹن یا ان اوریجنل کانٹن کا مسئلہ ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک ایسا طریقہ سکھاؤں گا جس کے ذریعے آپ لوگ اپنے فیس بک پیچ سے سارے ایشوز کو ختم کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بھائی کا سکرنشارٹ دیکھاؤں گا سائیڈ پر آپ لوگ دیکھتے ہیں اس ٹریک کے اوپر پہلے بھی میں نے ایک ویڈو بنایا تھا پھر اس کے بعد جس بھائی نے یہ ویڈو دیکھا تھا تو اسی کا فیس بک پیچ ساو پرسنٹ کلیر ہو گیا تھا سائیڈ پر آپ لوگ سکرنشارٹ دیکھتے ہیں انہوں نے مجھے انسٹیگرام پر میسج کیا کہ بھائی آپ کا جو طریقہ کار تھا وہ میں نے فالو کر دیا اور آپ کے وجہ سے میرا فیس بک پیچ گرین ہوئی آپ لوگ سائیڈ پر وہ سکرنشارٹ دیکھ سکتے ہیں تو آج کے سیوڈی کے اندر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کے فیس بک پیچ کے اندر جو بھی پالیسی ایشو ہے آپ لوگ اس کو ریمو کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اور اگر آپ کے فیس بک پیچ کے اندر اوریجنل ویڈوز ہوتے ہیں تو آپ کے فیس بک پیچے تو سو پرسنٹ ریمو ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کے فیس بک پیچ کے اندر اوریجنل ویڈوز نہیں ہے تو پھر بھی آپ لوگ ٹرائی کریں پھر بھی ایٹی پرسنٹ چانسز ہے کہ آپ کے فیس بک پیچے سارے مسئلے ختم ہو جائے تو دوستو فیس بک پیچے سارے پالیسی ایشوز کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگوں نے فیس بک ٹیم کے ساتھ کنٹیک کرنا ہے اور آپ نے فیس بک ٹیم کو بتانا ہے کہ میں ایک اوریجنل کریٹر ہوں میں اپنے ریل کانٹین کو کریٹ کرتا ہوں اگر آپ لوگ کاپی رائیٹ بھی اپلوڈ کرتے ہیں تو پھر بھی آپ لوگوں نے فیس بک کو یہ بتانا ہے کاپی رائیٹ والوں کے لیے بھی تقریباً سیونٹی ایٹی پرسنٹ چانسز ہے کہ اس کے فیس بک پیچ سے سارے ایشوز ختم ہو جائے کس طرح آپ لوگوں نے فیس بک ٹیم کے ساتھ چیٹ کرنا ہے کیا کیا چیزیں آپ لوگوں نے فیس بک ٹیم کو پروائیڈ کرنا ہے تاکہ آپ کا فیس بک پیچ کلیر ہو جائے تو پورا طریقہ کار میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا موبائل کے سکرین پر تو چلتے ہیں موبائل کے سکرین کے طرف اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر پس ٹائم آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیبل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے آنے وال اس طرح سے ویڈیو سب سے پہلے ملیں گے تو چلتے ہیں موبائل کے سکرین کے طرف اچھا دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے فیس بک پیچ کو اوپن کرنا ہے تو یہاں پر میں نے فیس بک کو اوپن کر دیا فیس بک کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے فیس بک پیچ کے پروپیشنل ڈشیبورٹ کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر نیچے ہے منٹائزیشن آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے انسٹریم ایڈز پر کلک کرنا ہے تو اوپر ہے انسٹریم ایڈز میں نے سمپلی انسٹریم ایڈز پر کلک کر دیا جیسے کہ میں نے اس پر کلک کر دیا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں ارننگ رسٹیکٹڈ کا مسئلہ ہے میرے فیس بک پیچ کے اندر یہاں پر آپ لوگ خود اس کو چی کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے یہاں پر کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ارننگ رسٹیکٹڈ سے سکرین شائٹ لینا ہے تو یہاں پر میں نے سکرین شائٹ لے لیا سکرین شائٹ لینے کے بعد آپ نے اس کو بیک کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے فیس بک پیج کو اپن کرنا ہے اور اپنے فیس بک پیج سے آپ نے لنک کو کپی کرنا ہے تو اوپر 3. کا آپشن ہے آپ لوگوں نے اسی پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر نیچے ہے کپی لنک آپ نے اپنے فیس بک پیج سے لنک کو کپی کرنا ہے تو میں نے لنک کو کپی کر دیا لنک کو کپی کرنے کے بعد پھر آپ نے سمپلی اپنے فیس بک آئی ڈی کو کروم براؤزر کی اندر لائگن کرنا ہے تو یہاں پر میں نے کروم کو اپن کر دیا یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے m.fisbook.com جس طرح میں سرچ کرتا ہوں اس طرح آپ لوگ بھی سرچ کریں میرا آئی ڈی یہاں پر آلیڈی لائگن ہے لیکن ایک احتیار آپ نے کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کروم براؤزر کو ڈسٹاپ سیڈ میں اوپن نہیں کرنا یہاں پر یہ دیکھو پہلا اگر ہم کچھ کام کرتے تھے تو ڈسٹاپ سیڈ میں کرتے تھے لیکن یہاں پر آپ لوگوں نے ڈسٹاپ سیڈ کو اوپن نہیں کرنا یہ دیکھو میرے کروم براؤزر ڈسٹاپ سیڈ میں نہیں ہے تو آپ نے بھی ڈسٹاپ سیڈ سے اس کو ختم کرنا ہے تو میرا آلریڈی ڈسٹاپ سیڈ سے ختم ہے اس کے بعد آپ لوگ نے اپنے فیس بک آئی ڈی کا پروپیشنل ڈیش بورڈ اوپن کرنا ہے اگر آپ کا فیس بک آئی ڈی پروپیشنل موڈ میں ہے یا آپ لوگ اپنے فیس بک پیچ کے پروپیشنل موڈ پر کلک کریں پروپیشنل ڈیش بورڈ پر یہاں پر میں نے آئی ڈی کے پروپیشنل ڈیش بورڈ پر کلک کر دیا نیچے ہے سپورٹ میں نے سپورٹ پر کلک کر دیا جیسے کہ آپ لوگ Creator Support پر کلک کریں تو نیچے ہے Monetization آپ لوگ اس پر کلک کر کے اوپر ہے Program Illigibility آپ لوگ Program Illigibility پر کلک کریں اب یہاں نیچے Second Last میں ہے Instruments آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں Last میں ہے Can-tick Us کا Option آپ لوگوں نے simply Can-tick Us پر کلک کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگ Can-tick Us پر کلک کریں تو یہاں پر جو تیسرے نمبر Option ہیں Bug and Product Support آپ لوگوں نے اس کو ٹک کرنا ہے تیسرے نمبر Option کو تو میں نے اس کو ٹک کر دیا جیسے کہ آپ لوگ اس کو ٹک کرے تو اس کے بعد یہاں پر چار اپشن پہلے ہیں تو اس میں آپ لوگوں نے دی مونٹیزیشن اپیل کو ٹک کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگ اس پر کلک کرے تو یہاں پر لوڈنگ آ جائے گا لیکن آپ لوگ نے اوپر ایرو سے اس کو بیک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے سیکن اپشن پر آپ نے پسٹ اپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے یہاں سے پھر آپ نے اس کو اوپر جو ہے نا اسے بیر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں دونوں آپشن ٹک ہو گیا اوپر اب یہاں پر نیچے ہے ڈیسکرپشن آب دی ایشو اس میں آپ لوگوں نے کچھ لکھنا ہے کیا لکھنا ہے ہیلو سر آئی ہے سو پرسنٹ اوریجنل ویڈیو کرییٹر اور آئی ایم آریل کرییٹر ٹو میک ریل کانٹنٹ فار مائی فیس بک پیج یہاں پر جو بھی چیزیں میں ایڈ کرتا ہوں یہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو ہے نا میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں آپ لوگ وہاں سے کپی کر کے یہاں پر اس کو ایڈ کریں پھر یہاں پر نیچے ہیں مائی فیج ایمپارمیشن پیج نیم آپ نے ایڈ کرنا ہے پیج یو آر ایل جو آپ نے کپی کیا تھا وہی کو یہاں پر آپ نے پیسٹ کرنا ہے اور لاسٹ میں ایک چیز ہے پیج آئی ڈی پیج آئی ڈی آپ لوگوں کو کہا پر مل جائے گا آپ لوگوں نے واپس فیس بک اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے اور اپنے فیس بک پیج کے about کو آپ لوگوں نے یہاں پر اوپن کرنا ہے تو میں نے فیس بک کو واپس اوپن کر دیا یہاں پر نیچے ہے about آپ لوگوں نے about پر کلک کرنا ہے see your about info اس کے بعد آپ نے اس کو scroll down کرنا ہے اور یہاں پر نیچے یہ پیج آئی ڈی ہے یہ دیکھو تقریبا 18 ہن سے ہے 18 یا 16 ہیں مجھے پتہ نہیں ہے کتنا ہے لیکن پیج آئی ڈی یہاں پر لکھا ہے آپ لوگوں نے اسی پیج آئی ڈی کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے تو میں نے یہاں پر اس کو ایڈ کر دیا جیسے کہ آپ لوگ پیج آئی ڈی کو ایڈ کرے تو اس کے بعد نیچے ہے contact facebook name یہاں پر آپ contact at facebook اس میں آپ لوگ اپنے facebook آئی ڈی کا نیم ایڈ کرنا ہے جس آئی ڈی سے آپ لوگ اس میسج کو سینڈ کرتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ سے screenshot مانگتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں نے وہی earning restricted کا screenshot یہ آپ کے facebook پیچ کے اندر limited originality کا مسئلہ ہے یا unoriginal content کا مسئلہ ہے یا restricted monetization کا مسئلہ ہے تو آپ لوگ نے وہی screenshot کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے نیچے آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے اور last message آپ نے send کرنا ہے send کرنا کے بعد اسی وقت facebook کے طرف سے آپ کو ایک میسج آئے گا ایک notification facebook application کے اندر بھی آئے گا یہاں پر میں facebook کو ابھی open کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا جیسے کہ میں نے facebook کو open کر دیا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں میں نے notification پر click کر دیا جیسے کہ میں نے notification پر click کر دیا تو یہاں پر میں اس کو refresh کرتا تو آپ لوگ دیکھتے ہیں facebook کے طرف سے direct message آیا bug and product support والا اب یہاں پر facebook کہتے ہیں کہ یہ ایک اٹومیٹک response ہے اگر آپ لوگ مزید screenshot جو ہمیں بیچتے ہیں تو آپ لوگ kindly اس message کا reply دے دیں تو آپ لوگ نے کیا کام کرنا اگر آپ کے facebook id کے اندر gmail add ہے تو آپ لوگ نے اپنے gmail پر جانا ہے اور وہاں سے آپ نے facebook team کو message کرنا ہے تو یہاں پر میں نے gmail کو open کر دیا جیسے کہ میں نے اس کو refresh کر دیا تو آپ لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر بھی facebook نے مجھے message کیا ہے اب یہاں پر آپ لوگ نے reply پر click کرنا ہے یہاں پر facebook کہتے ہیں کہ یہ ایک اٹومیٹ response ہے لیکن آپ لوگ نے reply پر click کرنا ہے اور جو message آپ نے facebook کو send کیا ہے وہی message کو آپ لوگ نے reply میں بیچنا ہے اور اوپر attach pile میں آپ لوگ نے facebook team کو وہی screenshot بھی add کرنا ہے تو یہاں پر میں نے reply پر click کر دیا جیسے کہ میں نے ریپلے پر کلک کر دیا تو جو میسج میں نے فیس بک ٹینگ کو پہلا بیچا تھا وہی ہی میسج کو یہاں پر میں نے سمپلی پیسٹ کر دیا یہ دیکھو وہی میسج ہے پیج آئی ڈی یوریل سب کچھ میں نے ایڈ کیا اوپر ہے اٹیج پائل آپ لوگوں نے سمپلی اٹیج پائل پر کلک کرنا ہے اور وہی سکرنشارڈ کو یہاں پر آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے جو سکرنشارڈ آپ نے لیا تھا تو وہی سکرنشارڈ کو یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا اس کے بعد نیچے ہے اوپر ہے سنڈ آپ لوگوں نے سمپلی اس کو سنڈ کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگ اس کو سنڈ کرے تو تقریباً ایک گھنٹے بعد دوسرے ای میل بھی فیس بک کے طرف سے آپ کو آتے تو اب یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک گھنٹے بعد میں نے واپس یہاں پر جی میل کو اوپن کر دیا جیسے کہ میں جی میل کو اوپن کر دیا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں دوسرا میل بھی آئے ہے اور اس دوسرا میل میں فیس بک کیا کہتا ہے یہاں پر آپ لوگ نیچے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہتے ہیں کہ تو فیس بک نے آپ کا جو مسئلہ ہے اپنے جو انٹرنٹ ٹیم ہے اس کو بیڈے ابھی آپ نے ویڈ کرنا ہے مزید اچھا دوستو تو یہی سیمپل طریقہ کار ہے آپ لوگوں نے اسی طریقے سے فیس بک ٹیم کے ساتھ چیٹ کرنا ہے ابھی جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا میں نے پہلا مرتبہ ایک میسیج سینڈ کر دیا فیس بک نے مجھے ریپلے دی اس کے بعد میں نے واپس وہی میسیج کو سینڈ کر دیا تو دوسرا ریپلے بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ فیس بک نے مجھے بتایا کہ آپ کا جو ایشو تھا وہ ہم نے انٹرنل ٹیم کو فارڈ کیا ہے آپ کے مسئلے کے جو سپیشلیس ٹیم ہے فیس بک پالیسی ایشو کا جو سپیشلیس ٹیم ہے ہم نے آپ کا مسئلہ ان کو بیجا ہے آپ تھوڑا سا ویٹ کریں تقریبا دو دن یا چوبیس گینٹا یا تقریبا تین دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ سال ہوتے ہیں آپ پھر خود اپنے فیس بک پیچ کو کریٹر سٹوڈیو سے چھی کریں کروم براؤزر کے اندر کیونکہ اگر آپ کے ایڈز آن ریلز کے اندر مسئلہ ہے تو پھر آپ کے انسٹریم ایڈز میں بھی ارننگ ریسٹریکٹڈ شو کرتے ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے فیس بک پیچ بھی منٹائز ہے لیکن میرے فیس بک پیچ کے انسٹریم ایڈز کے اندر ارننگ ریسٹریکٹڈ شو کرتے ہیں لیکن وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے وہاں سے چھی کرنا ہے کہ مسئلہ کونسے ٹولز کے اندر ہے اگر آپ کے فیس بک پیچ کے اندر ایک ٹولز کے اندر مسئلہ ہے مطلب ایڈز آن ریلز میں مسئلہ ہے یا سٹار میں مسئلہ ہے تو آپ کے سارے ٹولز کے اندر ریسٹیکٹڈ شو کرتے ہیں لیکن آپ نے ٹینشن نہیں لینا جب آپ لوگ فیس بک ٹیم کے ساتھ کنٹک کریں تو آپ لوگوں نے ہر دن اپنے فیس بک پیچ کو چیک کرنا ہے کریٹر سٹوڈو سے چیک کرنا ہے وہاں پر آپ نے منٹائزیشن ٹولز کے اندر دیکھنا ہے کہ آپ کے کس ٹول کے ساتھ گرین ٹک لکھا ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک سکرین شاٹ دکھاؤں گا آپ لوگ دیکھتے ہیں میرے فیس بک پیچ کے اندر چار ٹولز ایویلیبل ہے لیکن لاسٹ میں ایک ٹولز ہے ایڈز انریلز ریڈ ہے آپ لوگ نیچے دیکھ سکتے ہیں تو اس ایڈز انریلز کی وجہ سے میرے سارے ٹولز کے اندر ارننگ ریسٹیکٹڈ شو کرتے ہیں لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں کر سکتے آپ لوگوں نے یہاں پر چیک کرنا ہے جس کے ساتھ گرین ٹک ہے تو پھر آپ کا مسئلہ جو اینا سال ہوتے ہیں پہلا یہاں پر میرا انسٹریم ایڈز ریٹ تھا لیکن ابھی گرین ہے آپ لوگ خود اس کو چیک کر سکتے ہیں اسی طریقے سے میں نے اپنے فیس بک پیچ کو گرین کیا ہے آپ لوگ یہاں پر ابھی چیک کر سکتے ہیں تو یہی سیمپل طریقہ ہے جو بھی سوال فیس بک آپ سے پوچھتے ہیں جو بھی چیز فیس بک آپ سے مانگتے ہیں آپ نے وہی چیز کو فیس بک کو ای میل کرنا ہے ای میل پر آپ نے ریپلے پر کلک کرنا ہے اور فیس بک کو آپ نے وہی چیز کو پروائیٹ کرنا ہے اگر پھر بھی آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ قیسٹن ہے یا آپ لوگوں کو ای میل کے بارے پت نہیں ہے کہ اس ای میل میں فیس بک آپ سے کیا چیز مانگتے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو پر کمنٹس کریں یا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا انسٹیگرام کا لنک ہے میرا فیس بک کا لنک ہے آپ لوگ میرے ساتھ انسٹیگرام پر کنٹک کریں فیس بک پر کنٹک کریں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بلکل فری میں گائیڈ کرتا ہوں تو میرا امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ تینکس فار واشنگ